بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس کے ایک جرنیل ہینری جوزف خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خلافت عثمانیہ کے تو وہ سلطان سلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اس نے جا کر سلطان سلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا اویک سیلادین we have returned سیلادین اٹھو سلاح الدین ایوبی اٹھو ہم واپس آگئے ہیں اور میرا یہاں پر ہونا تمہیں بتا رہا ہے کہ سلیب غالب آگئی ہے اور تمہیں شکست ہوگئی ہے اور تمہارا اسلام آج شکست دکھا چکا ہے یہ الفاظ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ روپوں سے لکھے گئے اور بڑی تکلیف دے بات تھی لیکن آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ سو سال کے بعد اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آج وقت دوبارہ لوٹا ہے لیکن جس کو کہا تھا بوش نے یہ سلیبی جنگ ہے اس کے موں سے یہ ورڈ نکل گیا تھا کروسیٹ کا آج اللہ نے جو فتح نصیب کی ہے یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے ملا عمر وہ شخص جس کو سی آئی اے سمیت پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیا ٹیکنالوجی سب کچھ ڈھوننے میں ناکام رہا اور یہ الزام لگاتے رہے کہ ملا عمر کی قبر پاکستان میں ہے آج ملا عمر وہ شخص جس نے آپ کی سکرین پر جو تصویر چل رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پچاس لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مومنٹ بنائی تھی جس کا نام اس نے رکھا تالیبان تالیبان کا مطلب ہے سٹوڈنٹس اور کہا کہ آج سے زندگی وقف ہوگی اسلام کے خاطر اس نے کہا میں ایک تنظیم بناوں گا اور اعلان کیا پچاس لوگوں نے صبح بیعت کی اور وہ بیعت جب ہوئی اس کے بعد اس نے اسلام کے نظام کے لئے جو کام کیا آج آپ دیکھ لیجئے اس ملہ عمر کی قبر پر گئے ہیں ملہ حیبت اللہ اخنزادہ اور افغان تالیبان کی ساری لیڈرشپ بیس سال امریکہ ڈھونتا رہا کدھر ہے ملہ عمر کی قبر کدھر ہے ملہ عمر کی قبر اور ساری لیڈرشپ جب ملہ عمر کی قبر پر پہنچی اور آنسوں سے لبریس تھی اور جا کر کہا میر المومنین آپ جیت گئے ہیں اللہ نے آپ کو فتح دے دی ہے امیر المومنین آپ نے اللہ پر جو بھروسہ کیا تھا دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی ہے جو خواب میں آپ کو بشارت دی گئی تھی دنیا نے آپ کا مزاک اڑایا تھا لوگ کہتے تھے پاگل ہے آج دیکھ لیجئے خدا کا وعدہ سچا ہوا اور ہم جیت چکے ہیں اور یہ اللہ پر آپ کے بھروسے کی جیت ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اب جہاں پر بھی ہوں اللہ ہمارا آپ تک پیغام پہنچا دے کہ اللہ نے ہمیں جیت دے دی ہے آج اسلام کو وہ فتح نصیب ہوئی ہے جو پچھلے ایک ہزار سال میں کبھی کسی نے کسی کو اس طرح نہیں ہرائیا دیکھ لیجئے آپ کا ایمان طاقت بندوق پر نہیں تھا آپ کا اللہ پر تھا اور اللہ نے ایمان کے بلبوتے پر ہمیں سوپر پاور کو لڑوایا اور آج ہم نے سوپر پاور کو شکست اس لیے دی ہے کیونکہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ جنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر آنسوں کا ایک سہلاب تھا یہ مناظر ہے ملا عمر کی قبر پر پہنچنے والے یہ دیکھئے ذرا آپ کی سکرین پر جو گھر چل رہا ہے یہ کس شخص کا گھر ہے محلوں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے یا بڑی بلڈنگز میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے سمجھتے ہیں یہ جیت گئے ہیں یہ ملا عمر کا وہ گھر ہے جو امریکی ملٹری بیس سے چند کلومیٹر دور تھا اور یہ کچھے گھر کے اندر رہنے والے شخص نے پیغام دیا ہے کہ جب سوپر پاور کو بھی شکست دینی ہوتی ہے تو بہانے نہیں تراشے جاتے کہ کشمیر ہماری شائرگ ہے اور لڑنا نہیں ہے اس نے بتایا ہے کہ لڑائی بھی کی جاتی ہے ہتھیار نہیں دیکھے جاتے ہیں ایمان دیکھا جاتا ہے اور یہ وہ گھر ہے کچھا گھر جہاں پر دو دفعہ CIA نے ریڈ ماری اور وہ ملا عمر کو نہیں پکٹ سکے ہر دفعہ ملا عمر ایک ایسی جگہ پر چھپ جاتے تھے کہ سارے گھر کی تلاشی لے کر بھی وہ یہاں پر نہیں آسکے ڈرون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تصویریں انہوں نے فیڈ کی تھی کہ جہاں پر ملا عمر یا اس کا ہمشکل نظر ہے ڈرون خود ہی حملہ کرتا تھا اور مار دیتے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا ملا عمر کو اللہ نے کیوں بچایا ملا عمر نے کہا تھا پاکستان کے ایک جرنیل کو پیغام بھیجا تھا اس نے تین باتیں کہی تھے اس نے کہا تھا ایک بات یاد رکھئے گا ایک تو مجھے بشارت ہو گئی ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی جانب سے اور یہ بشارت مجھے آج جو ہوئی ہے اس کے بعد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہمیں کہہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اب لڑنا ہے اور یہ جیت تمہاری ہوگی میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں قرآن کے فرمان کے ساتھ ہی چلوں گا جو مرضی ہو جائے میں اب قرآن کے ساتھ ہی چلوں گا قرآن نے کہا ہے کہ اگر دشمن تمہارے مقابلے میں طاقتور بھی ہوگا تو تمہاری ثابت قدمی اس کو شکست دے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یہ تصویر دیکھئے ذرا کی سکرین پر جو چل رہی ہے یہ سوپر پاور کے پریزیرینڈ کی تصویر ہے اس کی بے بسی کی تصویر ہے مزاک اڑاتے تھے کہ مولا عمر کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے بندوقے ہیں ستر سال پرانی مقابلہ کرنے چلے ہیں امریکہ سے مولا عمر نے کہا تھا مجھے دکھ ہے پاکستان نے میرے دشمنوں کا ساتھ دیا لیکن میں کیا کروں میرا دوسرا گھر ہے پاکستان میں پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا میں کسی صورت پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک دفعہ ہم دو بھائی آپس میں لڑے گئے تو نہ پھر افغانستان بچے گا نہ پھر پاکستان بچے گا اس لیے میں پاکستان کو جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں میں پھر بھی کہوں گا میں پاکستان کے خلاف نہیں جاؤں گا نہ میرے لڑنے والے ہم امریکہ کو شکست دیں گے اور پھر اس کے بعد اس نے آخری بات کہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ تمہاری ایک نسل تو سوویت یونین کے ساتھ لڑ کر مر گئی ایک نسل آپس میں لڑ کر مر گئی اور ایک نسل امریکہ کے ساتھ لڑ کر مروانا چاہتے ہو اس نے کہا امریکہ مجھے پیغام دیتا ہے کہ تم الیکشن کر لو جمہوریت لے ہوں میں کہتا ہوں میں اللہ کے نظام کے ساتھ جاؤں گا ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی بیرونی طاقت ہمارے ملک میں آئے اور ہم اس کا کہنا مانے جا کر کہہ دیں پاکستان کو یہ جنگ تو ختم ہوگی امریکہ کی بربادی کے ساتھ اس سے بہلے نہیں ختم ہوگی اللہ ہمارا محافظ ہے وہی ہماری مدد کرے گا اور امریکہ کا حال تو روس جیسا ہوگا امریکہ کے ساتھ وہ ہوگا کہ ٹاپ سے اینڈ والے نمبر تک امریکہ جائے گا ایش نمبر بن کی پوزشن پر امریکہ سمجھتا اپنے آپ کو دنیا کے سب سے آخر میں جو نمبر آتا ہے اس میں امریکہ کا شمار ہوگا میں پیچھے نہیں اب ہٹ سکتا کیونکہ مجھے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ جنگ میں فتح تمہاری جب اوپر سے بشارت آگئی ہے تو فیصلہ پھر زمینوں پر نہیں ہوا کرتے آج اس مجاہد جس کا مزاک اڑاتے رہے جس کے بارے میں ڈسکس نہیں پاکستان میں میڈیا میں کسی جگہ کر سکتے تھے اس مجاہد کی قبر پر فاتحہ بن کر لوگ گئے ہیں سو سال بعد صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ ہو گئی اور جا کر کہا میر المومنین ہم آگئے ہیں دیکھ لیں اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اللہ نے آپ کی قسم کو اللہ نے آپ کے ایمان کو اللہ نے آپ کی کسی بات کو رد نہیں کیا اللہ نے آپ کے ایمان کی لاج رکھ لی ہے اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی ہے اب ہم اللہ کے حضور ہیں اور انشاءاللہ اس ملک میں اب اسلامی نظام ہی قائم ہوگا اور اب اسلام کا بول والا ہوگا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دے پاکستان میں خلبلی مچی ہوئی ہے ہر جگہ پر ودماشیہ پریشان ہیں وہ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگلے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر اندر افغانستان نے اروج پر جانا ہے اور اسلامی نظام یہاں پر آنا اس کو وہ روکنے کی بڑی کوشش کریں گے جو روکنے کی کوشش کرے گا جو بھی جتنے مرضی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو جتنے مرضی چھوٹے عہدے پر ہو جتنی مرضی سٹرانگ پوزیشن ہو روندتے ہوئے اسلام کا نظام اس کو کچل دے گا اگر اس نے اسلام کو روکنے کی بھی کوشش کی پاکستان میں کیونکہ اب پاکستان کی ڈسٹنی یہی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نظام قائم ہونا ہے اور برکت آنی افغانستان سے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں